نحمده و نسلی علی رسوله الكریم لیسن نمبر تین سو چھے یہ لیسن سورة الطارق سے لے کر سورة الغاشیہ تک تھا اور ہم نے سورة الاعلیٰ تک اس کو مکمل کر لیا ہے آج ہم سورة الغاشیہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاکا حدیث الغاشیہ حدیث الغاشیہ هل اتاکا حدیث الغاشیہ غاشیہ بجوہ یومئذ خاشیہ بجوہ یومئذ خاشیہ عاملت الناصبہ عاملت الناصبہ عاملت الناصبہ ناصبہ تصلہ ناراً حامیہ ناراً حامیہ ناراً حامیہ اچھا آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی آیات ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حرف زیر کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں غاشیہ ٹھیک ہے پھر خاشیہ پھر ناصبہ پھر حامیہ ٹھیک ہے جتنی بھی زیر کے ساتھ حروف ہیں اس کو نشان لگا لیں اور یہاں تک پڑھ کر سنائیں گے حل اتاکا سے لے کر تصلہ ناراً حامیہ پڑھئے حل اتاکا حدیث الغاشیہ ایک منہ رکھئے گا حدیث کا حواز ہونا چاہیے پڑھئے حل اتاکا حدیث الغاشیہ حل اتاکا حدیث الغاشیہ تسقہ من عین آنیا لیس لہم طعام إلا من ضریع لیس لہم طعام إلا من ضریع لا يس مینو ولا يونی من جو لا يس مینو ولا يونی ولا يونی وَلَا يُعْنِ مِلْجُور پڑھئے اس آیت کو لا يُسْمِم وَلَا يُعْنِ مِلْجُور وَجُوهُ يَوْمَئِذِ النَّاعِمَةً وَجُوهُ يَوْمَئِذِ النَّاعِمَةً يَوْمَئِذِ النَّاعِمَةً لِسَعْيِهَا رَاضِيَةً لِسَعْيِهَا رَاضِيَةً پڑھئے اس آیت کو لِسَعْيِهَا رَاضِيَةً فِي جَنَّةٍ عَالِيَةً لا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً لا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً لَاغِيَةً فِيهَا عَيْنُ الْجَارِيَةً فِيهَا عَيْنٌ لَالِيَةً فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةً فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةً وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةً وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةً وَأَكْوَابٌ 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 ونمارق مصفوفا ونمارق مصفوفا ونمارق مصفوفا ونمارق مصفوفا وزرابی مبثوثا وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ پَرِيَسْا آئِدْكُ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ صُطِحَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَلْتَ مُذَكِّرْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَلْتَ مُذَكِّرْ لست علیہم بمصغیطر لست علیہم بمصغیطر جو قرآن ہم فالو کر رہے ہیں اس میں یہاں پر صرف اور صرف سواد پڑھا جاتا ہے سین بیشہ کو پر لکھا ہوا ہے اور اس لئے بھی لکھا ہوا ہے کہ اس لفظ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سین تو رو ہے لیکن جس قرآن کو ہم فالو کر رہے ہیں اس قرآن میں یہاں پر صرف اور صرف سواد پڑھا جائے گا لست علیہم بمصغیطر لست علیہم بمصغیطر بمصغیطر إلا من تولا وکفر إلا من تولا وکفر فيعذبه اللہ العذاب الأکبر فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ فَيُعَذِّبُهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ عین کو کمزور نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے العذاب الأکبر الحذاب الأکبر اور کاف کا جو ہمس ہے یہ بھی پروپر ہونا چاہیے اس آیت کو دوبارہ سے پڑھ کر سنائیں گے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ آخری جو یہ آیات ہیں لَسْتَ عَلَيْهِمْ سے لے کر عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ یہاں تک پڑھ کر سنائیں گے شروع کیجئے لَسْتَ عَلَيْهِمْ لِمُسْوَيْقِرُ إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَقَقَرُ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ لَسْتَ عَلَيْنَا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ لَسْنِيَا مُكَمَّلُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهِ الْحَيْلَانْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُهِ لِيكَ